موسم آتے ہیں موسم جاتے ہیں صدیاں گزر جاتی ہیں مگر اس پل پل بدلتے دنیا میں ایک دور ہے ایک زمانہ ہے ایک صدی ہے یہ کہانی الجھی ہوئی ہے سینے میں مزرے اٹکی ہوئے ہیں ہونٹوں پر بس وہ دو نام ہی مکمل ہیں اس سے بہتر بھی کہانی کیا ہوگی تو آؤ سناؤں تمہیں یہ کہانی بولتے افسانے کی صبح میں موسیقی 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 ادھر فیشن بدلتا اور ادھر حلیمہ کے وارے نیارے ہو جاتے کیونکہ نجمہ اپنے سارے پرانے کپڑے حلیمہ کو تھاما دیتی اور حلیمہ کے لئے یہ کپڑے کسی دولت سے کم نہ تھے حلیمہ تھی تو نجمہ کی ایک نوکرانی مگر کسی سہیلی سے کم نہ تھی نجمہ جب بھی نئے فیشن کا کوئی لباس سلواتی تو حلیمہ سے ضرور مشورہ کرتی اور حلیمہ بھی اس کو ایسے ایسے مشورہ دیتی جو بعد میں حلیمہ کے ہی کام آتے یہ اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو نجمہ کے والد زفر حسین کے مولو دولت سے ایک مخصوص حصہ غیر محسوس طریقے سے حلیمہ کے پاس کپڑوں کی صورت میں جمع ہوتا چلا جا رہا تھا جس کی انہیں خبر نہ تھی لے بھئی حریمہ فیشن پرانا ہو گیا اس لئے سارے کپڑے تیرے ہوئے سچی بیبی جی ہائی بیبی جی یہ تو بہت اچھی کپڑے ہیں میرے گھر میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے جتنے آپ نے کپڑے دے دی ہیں ہم تو اس کا مطلب ہے کہ اب تجھے یہ کپڑے رکھنے کے لئے مجھے نیا گھر بھی دلانا پڑے گا نہیں بیبی جی میرا یہ مطلب تھوڑی تھا میں تو بس ویسی ایک بات کر رہی تھی تو پھر کیا مطلب تھا تیرا اے بیبی جی میں ویسی ایک بات کر رہی تھی حلیمہ 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 لو بیبی جی اممہ بھی آگئی لگتا ہے آج مہینے کی پانچ تاریخ ہے ستنخواہ کا دین اممہ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں بس میرا اممہ کو کپڑے بھی کھا کر آتی ہیں سارے باگل حلیمہ آگئی اممہ اممہ یہ دیکھ نجمہ بیبی نے نئے کپڑے دینے جب دیکھو نئے نئے کپڑے جب دیکھو نئے نئے کپڑے ارے یہ نجمہ بیبی نے تجھے نوکرانی رکھا ہے یا سہیلی بنایا ہے اممہ میں ان کی سہیلی جیسی نوکرانی ہوں وہ کہتے ہیں کہ تو میری نوکرانی نہیں سہیلی ہے نوکرانی ہے اپنی اوقات میں رہا کر اپنا جہاز جمع کر یہ ریشمی کپڑے پہن کر مٹکتی مت پھرا کر جتنے نئے کپڑے ہیں ان کو سیند کر رکھ اے آج کل دنیا بڑی بے ایمان ہو گئی ہے کوئی سورت نہیں دیکھتا چوڑے گنتے اور جیور تولتے ہیں اممہ بس کرتے ہیں نجمہ بیبی نے میرا جہاز بنانے کا کچھ ٹھیکا نہیں لیا ہوا تو بھی کچھ کام کر لے ارے بزات ماں سے زبان چلاتی ہے پڑی روٹیا لگ گئی ہے تجھ کو ایسے بڑی بیگم صاحبہ ہے کہاں آج کنخہ ملے گی نا کنخہ لینے آئیوں باتا ہے اممہ مجھے جب تیری آواز آئی تھی جب بھی سامج گئی تھی میں کمرے میں بڑی بی بی چل میں لے چلو چل آجا بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں چل چل اممہ یہ تو پکایا لا سلام بی بی ارے نفیسہ ارے نفیسہ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو یہ ارے نفیسہ 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 ارے نفیسہ ارے نفیسہ ایسی روز آتی جاتی ہوں نا تو راستے میں دیکھتی ہوں بہت کچھ سب کی خبریں رکھی ہیں چل پس کر دیں آجا ارے ایک بات تو آپ کو بتائی نہیں میں نے بشرا کا بتایا تھا میں نے آپ کو ارے آپ کو پتایا کیا ہوا اس کے ساتھ لو پھر کیا ہونا تھا طلاق ہو گئی کس کی ارے اس کی بات کر رہی ہوں میں ہائے بچاری ارے کہاں کی بچاری کبھی اچھی بی بیوں نے بھی عشق کیا ہے پر کسی نے دیکھا تو نہیں ہوگا نا کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا اس کے ان گھر والے نے ضرور دیکھا اور لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اس نے چاکو نکال لیا تھا پھر 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 کیا سوچا ہوگا چاکو نا ماروں طلاق دے دوں ہاں بات تو ایک ہی ہے پھر ہوا کیا پھر پولیس آگئی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بہت خراب زمان ہے اب السلام علیکم باپا جی بیٹیا رانی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں مجھے بتا تھا میری بیٹیا آئے گی ضرور اچھا تو پھر نکالیے پانچ سو روپے بیٹیا لیکن اچانک ایسی کیا ضرورتان پڑی ہماری بیٹیا کو سو بھائی تو تمہاری اممہ کو پیسے دیتے تمہیں دینے کے لیے نہیں دیا گیا اس کو دیتے دیتے مجھے بل گئے لیکن ابا جی وہ میرے کالیج کا خرچہ اور مہینے بھر کا ہے اس میں کیا ہوگا دیکھیں نا میرے روج میرا میک اپ میری لپسٹک میری سورکھی میرے پاورا سب کچھ خاتم ہو گیا بیٹا اچھا بیٹا اچھا اسی لیے میں نے یہ رقم الگ کر کے رکھی تھی جو جی چاہے خریدوں لیکن ہاتھ روک کے خرچ کرنا اوکے اببا جی اگر یہ پیسے مجھے کم پڑے تو میں اور آکھ لے لوں گے لے لے نا بیٹا میرا جو کچھ ہے تمہارا ہی تو ہے ہاں شکجاب با جی جیتی رہو بیٹا جیتی رہو وہ کیا ہے وہ میں کہہ رہی تھی کہ ذرا پیسے چاہیے جی ایسی جلدی بھی کیا ہے میرے مرنے کا تو انجار کردو کیسی باتیں کرتے ہیں آپ موسیقی موسیقی ہم ہم ہلیمہ کو گھر میں نوکرانے رکھنے کی سب سے بڑی وجہ نجمہ کا اکیلا پن تھا اس کا خیال تھا کہ ہلیمہ اس کی ہم عمر ہے اور جب اس سے دل کی بات کہی جائے گی تو وہ نا سمجھی سے پل کے نہیں چھپکے گی اور اگر وہ قسل خانے میں ہوئی اور مگر جس روز ہلیمہ پہلی بار آئی تو وہ دن بھر نجمہ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونٹی رہی نجمہ نے اسے بار بار پکارا اور وہ بار بار آئی مگر جھکی جھکی اور سمٹے سمٹے سی جیسے جوانی کا محض سو آنگ بھرے پھرتی ہوں پہلی رات نجمہ کو کھانا کھلانے کے بعد جب حلیمہ جانے کا سوچ ہی رہی تھی تو نجمہ اٹھتی اور دروازے کی چٹکھنی چڑھانی اور پھر حیران حلیمہ کو بازو سے پکڑ کر اور جھٹکے سے کھینچ کر اپنے بستر پر گرا لیا تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے کچھ نہیں ایسے آنکھیں پھار پھار کے مجھے کیا دیکھ رہی ہو نہیں کچھ نہیں دیکھو تم میری نوکرانی نہیں ہو تم سہیلی ہو میری پتھے میں بودھوں میں گھر گئی تھی گھر میں رہ کر بھی مجھے لگتا ہے جیسے میں مونجھ دانوں میں گھوم رہی ہوں اسی لیے میرا دل بھی بوڑا ہوتا جا رہا تھا اور میں زہری عشق پڑھنے کے بجائے منا جاتے بیوہ پڑھنے کا سوچ رہی تھی ہائے تم سمجھ رہی ہو نا میری باتیں تو بتاؤ کیا سمجھی ہو میں تو اتتا ہی سمجھی ہوں کہ آپ اس بھارے گھر میں اکیلی ہیں اور بہت اکیلی ہیں اور آپ بہت اچھی بی بی ہیں یہ بتاؤ کہ اچھی بی بیاں پھر محبت تو نہیں کرتی نہیں نہیں تو پھر میں اچھی کیسے ہوئی میں تو محبت کرتی ہوں یہاں آکر بیٹھوں بیٹھوں بیٹھ جاؤ اچھا چلو پہلے میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں میں نے محبت کی ہے اور تمہیں یہ جو میں نے پچاس روپے مہینہ پر رکھا ہے نا اسی لئے بلایا ہے کہ مجھے مجھے محبت ہو گئی پر کس ہے نشما بی بی وہ کلی کے کونے والا چو مکان ہے نا وہاں شیخ منصور احمد رہتا ہے اس سے پر میں کیا کروں بڑے باپ کی بیٹی جو ہوں میرے لئے کسی ایسے گھر میں قدم رکھنا جہاں میری کوئی ہام عمر لڑکی نہ ہو بلکل ایسا ہے جیسے میں نیکر بنیان پہن کر سڑک پر نکل جاؤں لیکن میرے یہاں سے اگر کوئی وہاں جا سکتا ہے تو وہ صرف تم ہاں میں؟ ہاں میں نے مہترانی سے باتوں باتوں میں اس کے گھر کا سارا نقشہ پوچھ لیا ہے اندر جاتے ہی دائیں طرف سیڑیاں ہیں جو سیدھے اوپر کی طرف جاتی ہیں تم اندر چلی جانا اور اندر جا کر شیخ جی کو سلام کرنا اور کہنا کہ میں اس خط کی صورت میں ایک بہت ہی شریف خاندان کی لڑکی کی آورو آپ کے پاس امانت رکھنے آئی آپ نے خط لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہے کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں صرف ایک ہی مرد رہتا ہے اور وہ آپ ہے اچھا لائیے بی بی خط دیجئے ارے دیوانی اس وقت نہیں رات بھی کوئی وقت ہے صبح جب گھر کا سودا لینے کے لیے جانا تب چلی جانا اور اگر کوئی نوکر ملے تو اس سے کہنا کہ میں شیخ جی سے دکان کا پوچھنے آئی سمجھ کہیں نا کیا کہہ رہے ہیں جی اپنے جاؤں ہاں 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 موسیقی 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 نہیں چاہیے کچھ نہیں بس وہ یہ کیا ہے یہ وہ جی وہ وہ جی یہ یہ ایک شریف خاندان کی لڑکی کی آبرو ہے اسے پڑھ لیجی اور بس جلدی سے جواب دے دیجی جی ٹھیک ہے آئیے میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کیا سوچ رہی ہیں آئیے نا اس دن کے بعد تو وہ شیخ منصور کے گھر ایسے آنے جانے لگی جیسے اپنے گھر آ جا رہی ہو رکا دیتی رکا دیتی رکا لیتی اور پھر نجمہ کے پاس آ کر دروازہ اندر سے بند کر دیتی اور دونوں مل کر زور زور سے شیخ منصور کا جواب پڑھتی یہ لیجی نجمہ بی بی اور پڑھئے سوڑ زور سے پڑھئے کسی نے تجھے آدھا جاتے دیکھا تونے ارے میں سلیمانی ٹوپی پہن کر جاتی ہوں کبھی کبھی تو منظور صاحب کو بھی نظر نہیں آتی اچھا تو پھر پڑھوں تم نے یہ کیا ستم توڑا ہے کہ آپ تو اپنے کاروبار میں بھی میرا جی نہیں لگتا دکان پر جاتا ہوں تو تمہارے خط ساتھ لے کر جاتا ہوں اور انہیں بار بار پڑھتا ہوں اور اب جبکہ تم نے بتا دیا ہے کہ تم کون ہو تو یہ دوری مجھے مارے ڈال رہی ہے اب جانو کہ میرے ذہن کا یہ عالم ہے اور تم ایسی ظالم ہوں کہ آج تک ذرا سی جھلک ہی نہیں دکھائی تم کہتی ہو کہ ہر روز مجھے چک میں سے دیکھتی ہو تو کیا یہ چک اتنی بھاری ہے کہ تم سے ذرا سی اٹھنے ہی سکتی کیا یہ بھینزے کی خال سے بھنی ہوئی چک ہے حلیمہ تمہارا بہت بہت شکریہ میں بہت خیش ہوں اس دن کے بعد تو حلیمہ جیسے رونا ہی بھول گئی تھی چند ہی دنوں میں اس کے اندر کی شوق و چنچل حلیمہ ایسی امٹ کر نکلی کہ سارے گھر کو ہسانے اور سارے محلے کو چونکانے لگیں اور یہاں تک کہ محلے کا ایک لڑکا بھی اس پر فدا ہو گیا مگر حلیمہ نے اسے ایسا تڑاکی کا جواب دیا کہ بیچاری کی محبت بغیر سنکیے کے ہی ختم ہو گئی مگر حلیمہ ہاں بولو وہ کیا وہ وہ میں تمہیں روز آتے جاتے دیکھتا ہوں تو تو مجھے اچھی لگتی ہو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اوے اپنی شکل دیکھئے تونے کبھی مجھ سے محبت کرنے سے پہلے ایک بار خود کو دیکھ تو لیتا اپنی ناک دیکھئے تونے پورا فسا لے کر پچھیوں تک پھیلیے تیری ناک کالے کوئے کہ مجھ سے محبت کرے گا آج کے بعد تو مجھے یہاں نظر آیا نا تو اتنی جوتھیاں ماروں گے اتنی جوتھیاں ماروں گے کہ تیری مہ بھی تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی چلات میری بات تو سنو تو ایسے باز نہیں آئے گا یہ یہ کیا کر رہی ہے رب محبت نہیں کرے گا کیا اے اے آگے توم کب سے انسار کر رہا تھے بگے بی بی جی نے کان بتا دیا تھا بڑی مشکل سے آئے اب بیٹھو 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 بس دو منٹ رکو اس کا ابھی جواب لکھے دیتا بیٹھو نا موسیقی موسیقی یہ کونچے کتاب ہے؟ یہ تمہیں کان سے مل گئی؟ یہ وہ ہاں میری ڈاکٹری کی کتاب ہے ڈاکٹری کی؟ اچھا تو آپ ڈاکٹری بھی پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں میں ڈاکٹری بھی پڑھ رہا ہوں کبھی آؤنا تمہیں علاج کروانے ہیں نا جی نا میرے حکیم جی ٹھیک ہے توبہ توبہ کیسی کیسی تصویریں ہوتی ہیں ڈاکٹری میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک اور کتاب ہے وہ دیکھنا کریں نا جی نا مجھے نہیں دیکھنی کوئی کتاب چلتی ہوں میں ایک باس سنو کتاب ہوتی جانا بس یہ ہو گیا موسیقی موسیقی کہاں مر گئی تھے چل بیٹھ قسم سے نجما بی بی وہ تو آپ کے روکے کے انتظار میں ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے بلی چڑیا کے انتظار میں میں جیسی وہاں پہنچی یوں فراتے سے روکے پر جھپٹا میرے تو پاؤ ہی اکھڑ گئے اچھا جب تک وہ روکا پڑتا ہے اور اس کا جواب لکھتا ہے تو اس وقت تک کیا کرتی ہے میں میں وہاں بیٹھ کر اس کی کتابوں میں تصویریں دیکھتی رہتی ہوں اور آج تو نجما بی بی میں نے ایک ایسی کتاب دیکھی اوف اللہ کی پنا ہائی ایسی ہے وہ کتاب جی آج جب وہ روکا لکھ رہا تھا میں نے وہی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھتے لیکن مجال ہو کہ وہ بندہ اتنا سا بھی گھبرائے کہنے لگا ارے تم کہاں سے لے آئی میری ڈاکٹر کی کتاب نجما بی بی آپ کے منصور شایخ صاحب صرف کاروباری نہیں ہے لیڈی ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں وہ اچھا لہا رکھا تدھے آج ہاں رکھا دے رہا تم ہو لی گئی یہ یہ جلی سے پڑے سچھے زیادہ جنگی مہ پڑے نا کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے نتاکٹر بتائیں نا کیا لکھا ہے نجما بی بی مہ جی جی آمی چاہا ہے بیٹا یہ کمرے میں تم نے ادھیرا کیوں کہایا تھا وہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے سر میں درد ہو رہا تو کھڑی کیوں پس امی چاہاں میں تہل رہی تھی وہ حلیمہ کہیں نظر نہیں آرہی اس سے کہوں تمہارا سردب آئے گی بھیجا ہے اسے میں نے ایس پرو لینے کے لیے ایس پرو لینے کے لیے بھیجا ہے تمہارے اببہ کے لیے میں درجنوں کے حساب سے لے کر آتی ہوں بھتیری بھری پڑھییں گھر کے اندر میں ابھی لاتی ہوں لے آئی تم اس پرو وہ نہیں ملی جی نہیں ملی ہری اس پرو بھی کوئی نہ ملنے والی چیز ہے اب جی وہ میں نے سارے سبزی والوں سے پوچھا پر واہ نہیں ملی لو بھائی رہی تم گمار کی گمار ہری کی مجھے بتاؤ کون سے سبزی والے کے پاس اس پرو ملتی ہے اچھا تم ایسا کروں نجمہ بی بی کا تم سردب آ میں اس پرو بھی بھیجتے ہیں جی کب اسے تیرا انتظار کر رہی تھی کہاں مر گئی تھی تُو وہ نجمہ بی بی منصور صاحب کی گلی میں جو ایک گھر ہے وہاں سے نا لڑکی بھاگ گئی بس اسی وجہ سے ایک ہنگامہ برپا ہے وہاں ہائے میرے اللہ کون تھی کس کے ساتھ بھاگ گئی گھر پہ کھا کے سہیلی کے ساتھ سینما دیکھنے جا رہی ہوں سینما تو وقت پر ختم ہو گیا پر وہ واپس نہ آئی ہر طرف ڈھونڈیا پڑی اس کی ماں بے ہوش ہو کر اسی کے پلن پر گر گئی کسی نے تکیا ٹھیک کیا تو نیچے سے رکا نکلا لکھا تھا کہ میں ہمیشہ کے لئے جا رہی ہوں اب واپس نہیں آؤں گی بے حیاء بے غیرت لیکن تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی وہ میں اس پیچاری ماں کے طلبے سہلاتی رہی جیسے ہی اسے ہوش آیا اٹھ کر یہاں چلیئے ہائے ہوا تو بہت برا باچن تو ایسا کر اپنا کھانا یہ لیا اکٹھے کھائیں گے نہیں نجما بی بی آج نا میری طبیت اتنی علج رہی ہے کہ کھانے کو کچھ دل نہیں چاہ رہا بس بستر پر لیٹوں گی سر میں بہت درد ہو رہا آج کی چھٹی دے دیں چل ٹھیک ہے پر صوبہ جلتی آجانا جی بے بی جی میں صوبہ آجانوں گی اب حلیمہ کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ نجما کی اور کسی حکم کی تعمیل کے لیے جاتی اور پھر بہت دیر سے واپس آتی اور آتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی انہی دنوں مہینے کی پانچویں تاریخ کو اس کی مان نفیسہ تنخوہ لینے آئی پہلے اس نے روشنارہ اور نجما کو سلام کیا اور پھر حلیمہ سے رقم لینے اسے الگ لے گئی مگر پھر نجانی کیا ہوا کہ اس نے حلیمہ کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا موسیقا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے حلیمہ حلیمہ بھلے رحصہ بولی اتنی زور سے نہیں بولتے پاسپڑوس کی لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے مگر امی اچانک ہوا کیا ہے ارے کچھ نہیں ہوا جاہل انپڑڈ لوگ ہیں بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا گلہ تک کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں بھائی نفیسہ کو ایک بندیوی رقم کی عادت پڑ گئی ہے وہ اس کو نہیں ملی ہوگی بھائی حلیمہ نے کہیں خرچ کر دیا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کو تو عادت پڑ چکی ہے مہینے کے اوپر ایک رقم ملنے کی اسی لئے اس کو مار پیٹ کے وہ لے گئی ہے یہاں فکر نہ کرو کل کل آکو پھر واپس آ جائے گی وہ ہی ایسی ہمیشہ سے ہی ایسی کرتی آئی ہے ان لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے دفع کرو چلو اوپر چلو کمبخت میری تو ٹانگی کمبخت نے توڑوا دی چلی میں لے چلتی آپ کو مگر کل کل آکیا حلیمہ تو مہینوں تک واپس نہ آئی اور جس روز آئی اس روز نجمہ کا گھر رنگ برنگے پھولوں سے سج رہا تھا اور ہر طرف ایک رونق پھیلی ہوئی تھی حلیمہ کی پیر میں پھٹا پرانا جوتا تھا اور اس کے کپڑے میلے اور ڈھیلے تھے اس کی قسمت اچھی تھی کہ کسی نے اس پر توجہ نہ دی حلیمہ جیسے ہی نجمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کو ٹھٹک گئی سام نے ہی نجمہ اپنی تین چار سہلیوں کے درمیان دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی چکہ تھی؟ چکہ تھی؟ چکہ تھی؟ کچھ؟ ، چکہ تھی؟ چکہ تھی مجھے لگ رہے ہیں انس وقت چکہ تھی باغرہ آدھا سکر دیکھو ہلیمہ؟ میری سہیلی کہاں چلی گئی تھی تُ تُو حلیمہ ہی ہے نا ہوتو حلیمہ بی بی چی یہ کون ہے یہ یہ میرا پیٹا ہے تیرا پیٹا کمبغ تنے شادی بھی خر لی چھوکے اور مجھے بلائیا بھی نہیں شادی تو کر لی نجمہ بھی بس کرنی ہی بڑھ گئی چھوکے سے گئے اچھا تو ادھر آ بتانا مجھے کیا ہوا ادھر آ بس کرنی ہی بڑھ گئی مجمہ آئے بچے ہیں آپ یہاں گئے ہیں وہ بڑھے میئے سے پھول پر پاکتے ہیں نجمہ بی بی کیا ہوا نجمہ بی بی نواز نجمہ بی بی نجمہ بی بی نجمہ بی بی کیا ہوا نجمہ بی بی نجمہ بی بی کیا ہوا گیا میرے بچے کو کیا ہوا گیا میرے بچے کو کیا ہوا گیا کیا ہوا گیا کیا ہوا گیا سرچت بتا کیا ہوا ہے بول میں نے تمھی آجی قسم سے صرف اتنا کہا کہ شادی مبارک و نجمہ بی بی پھر اسے کیا ہوا اور کہا کہ شکر ہے خدا کا آپ کے شادی و شیف منسور جیسے کمینے انسان سے رہی ہو رہے کیا بک رہی ہے لوڑی تیری اتنی جورت کے میرے ہونے والے داماد کو گالی دیں کیا مطلب یعنی مگر میاج اس کے گھر کے سامنے تو وہ یہاں سے گھر بدل چکا ہے لیکن تو نے اسے کمینہ کیوں کہا موسیقی 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 موسیقی